اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سوال تھا کہ جمعہ کے دن عید ہونے کی شکل میں نماذ جمعہ کی ادائیگی کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ورحمد اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ورائین اما بات یہ مسئلہ کہ عید اگر جمعہ کے دن پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز امام کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اسے عید کی نماز مل جاتی ہے تو اس کے لئے اجازت ہے کہ جمعہ کے خطبے میں شریک ہو یا اس میں شرکت نہ کر کے اپنے گھر کے اندر وہ زہر کی نماز ادا کر لے اور اس طرح کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں پیش آ چکا تھا جیسا کی زہد بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہوا تو آپ نے عید کی نماز پڑھی پھر جمعہ کے تعلق سے آپ نے رخصت دیتی ہوئے فرمایا جو شخص جمعہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے یہ سنن ابی دعوت وغیرہ کی روایت ہے اور علمالبانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے روز دو عید تمہارے درمیان اکٹھا ہو چکا ہے فمنشاہ اجزاہ مل جمعہ تو جو شخص عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جمعہ نہ پڑھنا چاہے تو اس کے لئے کفایت کر جائے گا یعنی گھر میں وہ زہر کی نماز پڑھ لے وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ البتہ ہم جمعہ کی نماز قائم کریں گے یہ بھی سنن نبی دعوت کی روایت ہے اور صحیح سنن سے مرویہ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھایا اس کے بعد کہا مَنشَاءَ يَعْتِيَ الْجُمْعَةَ فَلْيَاتِيَ جو شخص جمعہ میں آنا چاہے وہ آ سکتا ہے وَمَنشَاءَ يَتَخَلَّفُ لِتَخَلَّفُ اور جو شخص اپنے گھر میں رکنا چاہتا ہے وہ رک سکتا ہے یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے اور صحیح ہے ابن عباس عزی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ دو عید جب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اکٹھا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن دو عید تمہارے درمیان اکٹھا ہو گیا ہے فَمَنشَاءَ اَجْزَاهُ مِنَ جُمْعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ اِنشَاءَ اللَّهُ جو شخص چاہے عید کی نماز ادا کر لینے کے بعد کہ وہ جمعہ میں نہ آئے تو یہ اس کے لئے کفایت کریں گا البتہ ہم جمعہ کی نماز ضرور قائم کریں گے یہ بھی ابن عزی کی روایت ہے معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز اس شخص کے لئے جس نے عید کی نماز عزی امام کے ساتھ ادا کی ہو واجب نہیں ہے کہ وہ جمعہ کی نماز بھی قائم کریں بلکہ اسے اختیار ہے جو شخص عید کی نماز پڑ چکا ہے امام کے ساتھ اسے اختیار ہے چاہے تو جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں تشریف لائے اور چاہے تو جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں نہ آئے بلکہ اپنے گھر کے اندر زہر کی نماز پڑ لیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ افضل ہے جمعہ کی نماز ادا کرنا کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل اختیار کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز ہر حال میں قائم کرے عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھانے کے بعد اسے چاہیے کہ جمعہ کی نماز بھی قائم کرے مساجد کو جمعہ کی مساجد کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا بلکہ عید کی نماز بھی قائم کریں گے اور جمعہ کی نماز بھی قائم کریں گے اختیار صرف انہیں ہوگا جو مسلیان میں سے عید کی نماز امام کے ساتھ ادا کیے ہیں وہ چاہیں تو جمعہ میں شریف ہوں اور چاہیں تو گھر پر رکھ کر کے زہر کی نماز ادا کرنے گے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ زہر کی نماز گھر میں پڑھنی ہے مسجد کے اندر نہیں مسجد کے اندر جمعہ کی نماز قائم ہوں گی تو مساجد جمعہ کی نماز سے قائم ہوں گے جو زہر کی نماز پڑھنے والے لوگ مسجد میں آ کر کے زہر کا اضان نہیں دیں گے بلکہ گھروں میں ادا کریں گے یعنی یہ رخصت جو لوگ بھی اسے اپنانا چاہتے ہیں وہ زہر کی نماز اپنے گھروں کے اندر ادا کریں گے نہ کی مساجد کے اندر مساجد کے اندر جمعہ قائم ہوں گی البتہ جو لوگ عید کی نماز میں شریک نہیں ہو سکے ان کے لئے رخصت نہیں ہے انہیں ہر حال میں جمعہ کی نماز قائم کرنی ہے عید کی نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکے عید کی نماز اور خطبہ تو ان کے لئے یہ رخصت نہیں ہے کہ وہ جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں بلکہ جن لوگوں نے عید کی نماز نہیں قائم کی امام کے ساتھ اور اس کے خطبے میں شریک نہیں ہو سکے تو انہیں ہر حال میں جمعہ کی نماز قائم کرنی ہے وہ فریضہ ان کے اوپر برقرار رہے گا وہاں ایسے لوگوں کے لئے رخصت نہیں ہوگی یہ جمعہ کی حوالے سے چند باتیں اس مناسبت سے پیش کی گئی کہ دو عید الحمدللہ اکٹھی ہو رہی ہے اللہ رب العالمی کے فضل و کرم سے عید الفطر اور ہفتے کی عید جمعہ کل کے روز الحمدللہ یہ اکٹھی ہوں گی تو ہمیں اس تعلق سے وہی موقف اختیار کرنی چاہیے جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں صحابہ نے اپنایا اور اختیار کیا افضل اور بہتر کو اختیار کر لیں اور رخصت پر بھی عمل کر سکتے ہیں رزاکم اللہ خیلی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ